رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب احسن اقبال صاحب بقلم خود موجود ہیں احسن اقبال صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں احسن اقبال صاحب سر اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہیں سر شکریہ آپ کا خیر مقدم ہے پوچھنا یہ تھا کہ آزادی صحفت کے مغنی خود آزادی صحفت کا گلہ گھوٹنے پر جب آمادہ ہو جائیں وہ حکومت وہ لوگ جو سنتری نہیں بن سکتے تھے باقاعدہ منتری بنے ہیں سوشل میڈیا کی کرامات سے کن حکومتی حرکات و سکنات آپ کو کیا اشارہ دیتی ہیں لیکن اصل میں یہ حکومت جو ہے کسی بھی شعبے میں جو کومن سینس گورننس ہے یا کارکردگی ہے وہ بھی دکانے سے کاثر ہے اور جو بھی ان تین سالوں میں قومی سطح پر صورتحال ہمیں درپیش ہوئی ہے ہر چیز کو انہوں نے اپنی نا اہلی سے اپنی نا لائیکی سے اور اپنی ناکامی سے ایک بہران کے اندر تبدیل کیا ہے اور جب وہ بہران ان کے لیے امبیرسنگ ہوتا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر گفتوب نہ کیا جائے اور یہ چاہتے ہیں کہ موضوع کا رخ بدلہ جائے اور یہ اس بہران سے توجہ اٹھانے کے لیے کوئی ایک نیا مسئلہ بھی پر گھڑ دیتے ہیں اور پیدا کر دیتے ہیں تاکہ جو قوم الجی رہے انہی بہرانوں کے اندر انہی جو مصنوعی بہران ہیں ان کے اندر اور جو اصل ایشو ہے اس حکومت کی کارکردگی عوام کی مشکلات اس وقت جو ملک کے اندر مہنگائی ہے جو اس وقت ملک کے اندر ایک عام آدمی کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو اس وقت ایک نوجوان کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان مسائل کے اوپر بات چیت نہ ہو تو اس سے یہ حکومت توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کا گلہ گھونتی ہے سنسرشپ نافذ کرتی ہے اور یہ گبراتی ہے کہ کسی قسم کا مقالمہ کسی قسم کی مباعثہ جس سے اس حکومت کے اوپر سوال اٹھیں اس کو دبایا جائے سر ابھی میں نے فتوہ دیا انٹرو دیا تو اس انٹرو میں میں نے ایک ذکر کیا کہ اس وقت تو ٹیلیویشن چینلز ان کی منیجمنٹ بھی اتنے سمارٹلی پلی کر رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کچھ چینلز کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ کچھ انکران کرام کو آسائن کر دیا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اور جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کے عیوب اور نقائز گنباتے رہیں تاکہ عوام کا دل بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موجودہ معاملات پر آپ کی نظر بھی نہ جانے پائے آج ایک معروف صحافی نے بھی ٹوئٹ کیے جس میں وہ اپوزیشن لیڈر عمران خان کا ایک بیان ہے کہ دل چاہتا ہے سابق وزیراعظم کو گریبان سے پکڑ کے اور باہر پیک دوں اس طرح کی باتیں سر پوچھنا یہ تھا کہ اب تو باقاعدہ حکومتی مدھت کو ایک سنت کا درجہ دے دیا گیا ہے وہ لوگ جو کسی گنتی میں نہیں تھے کہ آج باقاعدہ حکومتی آپ سمجھ رہے ہوں گے کن کن معاملات سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی میرے سرکار کے مزاج ہیں کہ برہم ہی دکھائی دیتے ہیں وہ کہاں گئی وہ ریاست مدینہ کی باتیں ہیں کہ جہاں حضرت عمر کا داون پکڑ کر کے اور احتساب کیا جاتا تھا اب تو اگر یہ سوال کر لیا جاتا ہے کہ آپ کو باہر سے توفہ کیا ملائے تو اس کو بھی چھپا لیا جاتا ہے جی بے کل آپ نے درست کہا کہ یہ حکومت بدقسمتی سے ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے کیونکہ ریاست مدینہ ایک بہت ہی مقدس تصور ہے ریاست مدینہ وہ ریاست ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور ان کی نگرانی میں مدینہ کے اندر قائم ہوئی اور اس ریاست کا جو عمران خان صاحب کی ریاست میں گائی ہے جو ریاست غربت ہے جو ریاست بیروزگاری ہے جو ریاست کرپشن ہے اس سے دور دور تک کوئی اس کا اس پر شائبہ نہیں ہے تو آج آپ نے لوگوں کو بدترین مہنگائی سے دوچار کر دیا ہے عوام کو بدترین لاکانونیت سے دوچار کر دیا ہے عوام کو بدترین کرپشن اور بیروزگاری اور غربت سے دوچار کر دیا ہے اور اگر آپ اس مہنگائی اور اس لاقانونیت کو کسی بھی طرح ریاست مدینہ سے جوڑیں گے تو یہ ان کے جذبات کو بڑھکانے والی بات ہے چونکہ ریاست مدینہ تو ایک بہت ہی پاکیزہ تصور ہے یہ ایک ایسا تصور ہے جیسے آپ نے مثال دی کہ اس میں ہر شہری اپنے خلیفہ سے سوال کر سکتا تھا کہ آپ نے یہ دو چادریں کیسے لیں ہیں باقیوں کے حصے میں تو ایک چادر آئی ہے ریاست مدینہ تو ایک ایسا تصور ہے کہ جس میں خلیفہ وقت کو اگر پتہ لگ جائے کہ کسی گھر میں بھوک ہے تو وہ اپنی پیچھ پہ خود اناج کی بوری اٹھا کے وہاں جاتا ہے اور جب انہیں کہا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ ہم آپ کی مدد کرنے انہیں کہا کہ قیامت کے دن یہ بوجھ تو میں نے اٹھانا ہے مجھے اٹھانے تو مدینہ تو ایک نہائی تھی پاکیزہ تصور ہے جس کی یہ بدنامی کر رہے ہیں اپنی کارگزاری کو ریاست مدینہ کے ساتھ جوڑ کر یا اسے اس کا شائبہ ظاہر کر کے دراصل یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو استعمال کرو بھڑکاؤ استعمال کر کے ان کی توجہ اصل معاملات سے دور کر دو اور ان کو اپنی کارکردگی پر بحث نہ کرنے دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اسلامی شائر کا بدترین مذاق اڑا رہی ہے اپنی ناکس کارکردگی کے اوپر انہیں جسپا کر کے سر اب تو مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بھی ایک ٹیلیویجن چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے بیان دے دیا ہے انہوں نے فرما دیا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبوکر کے دور میں تو توشہ خانے میں جو تاہیف ہوتے تھے وہ جو جمع کرائے جاتے تھے جس سرکاری ہستی اور شخصیت کو ملا کرتے تھے وہ سرکار کی پروپرٹی ہوتی تھی تو وہ جو ہر بات میں مولانا تاریخ جمیل کو آگے کر کے اور خود برات لے لیتے تھے اب وہ مولانا تاریخ جمیل کے اس فتوے کی جانب کیوں نظر نہیں کرتے دیکھئے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں اور ہم پہلے یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ حکومت جو سب سے رسیدے مانتی ہے جو تاہیف امران خان صاحب نے وصول کی ہے یہ قوم بھی ان کی رسیدیں دیکھنا چاہتی ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے کس سے کیا توفہ وصول کیا ہے اور اس کے عوض سرکار کے خزانے میں کیا اسے جمع کر آیا ہے کیا اس کو آپ نے ہڑپ کیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اور یہ ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور حکومت کو وہاں جواب دینا پڑے گا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جل دیا بدیر قوم کو پتا چلے گا کہ یہ جو وزیراعظم اپنے آپ کو مسٹر کلین کہتے ہیں دراصل یہ انہوں نے سرکاری تحائف میں خرد برد کی ہے اور ان کو کھا گئے ہیں اور پاکستان کی بے توکیری کی ہے ابھی تک میڈیا میں جو خبریں آئی ہیں اس کی انہوں نے تردید نہیں کی کہ ایک بہت ہی برادر ہمارے دوست ملک کے طرف سے ملنے والی جو گھڑی ہے اس کو بزار میں جا کے بیش دیا گیا آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی کیا عزت رہ گئی اس دوست ملک کے سامنے کہ جنہوں نے آپ کو ایک بہت ہی قیمتی توفہ دیا یہ کہہ کر کہ اس طرح کی دو گھڑیاں ہیں ایک میں آپ کے رکھ رہا ہوں اور ایک آپ کو دے رہا ہوں بھائی بنا کے اور وہ بھائی صاحب جو ہیں اس گھڑی کو بزار میں بیج دیں اور پھر وہ گھڑی توفہ دینے والے تک واپس پہنچ جائے تو پھر اس ملک کی عزت اور وقار کا کیا مقام رہ جائے گا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو بالکل ہی جو انتہائی پستی کی مظاہرہ ایک کردار کا اس پہ چلے گئے ہیں اور دنیا کو صرف بے وقوف بناتے رہے کہ میں اینارو نہیں دوں گا اب آپ دیکھئے کہ تاریخ کا سب سے بڑا اینارو انہوں نے نیاب آرڈیننس میں ترمیم کر کے خود کو دے ریا ہے کہ مستقبل میں کوئی ان کی حکومت سے کسی کا سوال ہی نہیں پوچھ سکے گا کہ یہ آرڈل کیسے ہوا یہ دوائیوں کا سکینڈل کیسے ہوا یہ ایلن جی کا سکینڈل کیسے ہوا انہوں نے کہا کہ جو حکومت نے فیصلے کی ہیں ان کے بارے میں کوئی بازپورس یا نیاب کی دسترس سے وہ سب چیزیں بلکل باہر ہوں گی یہ تو اپنے آپ کو ام ال اینارو دے رہے ہیں مدر اف ایناروز دے رہے ہیں اور دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ میں اینارو نہیں دوں گا تو یہ اب دھوکات عام کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے لوگ جان چکے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی تیاری تھی نہ ان کے پاس کوئی ٹیم تھی نہ ان کے پاس کوئی صلاحیت اور اہلیت تھی انہوں نے صرف جھوٹ بولا قوم کے سامنے چکنی چپٹی باتیں کی لوگوں کو خواب دکھائے اور جس طرح ان کے پرچم کے اندر سبز اور لال رنگ ہے سبز بام دکھا کے انہوں نے لوگوں کے ارمانوں کا لال خون کر دیا سر یہ مجھے بتائیے گا وہ میڈیا جو کل تک بہت پیارا تھا وہ میڈیا جو انہیں اپنی آنکھوں پر سر آنکھوں پر پلکوں پر بٹھا کر کے اور اقتدار ملایا تھا جس نے ان کے دھرنوں کی ان کی ذرا ذرا سی باتوں کی گھنٹوں کورج کی تھی اگین میڈیا کا جو حشر اس دور میں ہو رہا ہے میڈیا والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بریانی کا ٹھیلہ لگا رہا ہے کوئی چھولے بیچنے کی تیاریوں میں ہے جنابی بن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ میڈیا کو لگان دینے کی حسرت اس حکومت کے دل میں کہاں سے آگئی یہ بدقسمت ہی ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے اپوزیشن کے دوران میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال ہمارے خلاف کیا تھا عمران خان صاحب کے خالی دھرنے کے جلسے ہوتے تھے کرسیوں پر پچاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور میڈیا چار چار گھنٹے ان کی جو خطبات ہیں وہ قوم کو نشر کرنا تھا اور کبھی میڈیا نے یہ نہیں دکھایا کہ آگے خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے اس میڈیا کی طاقت کو بھرپور طریقے پہ استعمال کیا ایک منتخب حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور اپنا پرچار کرنے کے لیے آج جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو اسی میڈیا کا گلہ گھونٹنے کے لیے مسلسل اقدامات اٹھا رہے ہیں